بہت کم امکان ہے کہ آپ نے کبھی اس حساس کا تجربہ کیا ہو کہ دل شدید جذباتی لمحات کے دوران آپ کے سینے سے بے شمار کس طرح دھڑکتا ہے حیث انسان ہونے کے ناتے آپ کو اس دور کا خوفناک احساس ہونا بھی ضروری ہے جو مریضوں کے دل کے امراض کے دوران درد کی شدد میں محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی واقف ہونا ضروری ہے سینہ مناسب طور پر چھاتی کلاتا ہے اور یہ ٹرنگ کا واحد حصہ ہے جو کہ درمیان میں واقع ہے گردن اور پیٹ کے یہ کہیں جزا پر مجتمع ہوتا ہے جس میں شامل ہیں چھاتی کی دوار یعنی ثوریسک کیوٹی ثوریسک والز چھاتی کی کیوٹی ثوریسک کیوٹی نیرو بسکلیچر اور لیمفیٹک اور انٹرنل آرگنز ہیلو فرینڈز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیو جارگی نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں چھاتی کی دوار یعنی ثوریسک والز اس کی شروعات اپر اور نسکی چھاتی کے اپر چرپ ہوتی ہے دھاچہ اسٹرنم پسلیوں کے بارے جوڑوں اور بارہ چھاتی کے موروں پر مجتمع ہوتا ہے اس کے جوڑ میں شامل ہے انٹر ورٹیبرل ڈسک کوسٹو ورٹیبرل پسلی کے سر کا جوڑ اسٹرنو کوسٹل اسٹرنو کلیوکلر کوسٹو کانڈرل اور انٹرکانڈرل جوائنٹس انٹرکوسٹل اسپیسز میں شامل ہیں انٹرکوسٹل رگیں اور شریعانے اور آساب مرسلز میں شامل ہیں انٹرکوسٹل پٹھے بیرونی اندرونی سب سے اندرونی پٹھے عبور چھاتی زیری کوسٹر لویٹری کوسٹرم سریریسٹری پوسٹر سپیریر سریریٹس پوسٹیریر نیچلے پٹھے نمبر ٹو چھاتی کی کیوٹی یعنی ثوریسک کیوٹی میڈیاسٹینم مرکزی طور پر واقع ہے اور پس منظر میں دو پلورل کیوٹیز یعنی پھیپڑوں سے متصل ہوتا ہے مجتمل ہوتا ہے اور نیچلی میڈیاسٹینل کیوٹی پچھلے زمیانی حصہ پر مجتمل ہوتی ہے نمبر ٹری نیوڈروسکلیچر اگر آٹریل میں دیکھا جائے تو تین سب سے بڑی چھاتی کی شریعانے بریکیوسفیرک چنگ لیفت کومن کروٹی آٹری اور لیفت سبکلیوین آٹری اگر وینس سسٹم میں دیکھا جائے تو چھاتی کی بڑی رگیں اپر وینہ کے بعد ازائیک اس وینہ سسٹم ہیمی ازائیک اس رگیں پلمراری رگیں رزائی نالی کی رگیں اگرونی چھاتی کی رگیں قلبی رگیں آلہ انٹرکوستل رگیں سپیریر وینہ کے بعد میں چلی جاتی ہیں آساب رزائی نالی قلبی اور چھاتی کی شہر رگیں کے آسابی پلیکسز بھی شامل ہیں انٹرنل آرگنز وہ شامل ہیں دل پھےپڑے تھائمس ٹریکیا اور اسوفیقس یہ تمام چیزیں ہمارے رب اللہ رب العزت نے بہت احتمام سے اور بہت حفاظت سے ہمارے اندر ایک سسٹم کو بنائے میں شامل کی ہیں اب بات کرتے ہیں سٹی اسکین چیز کیانی سینے کے سٹی اسکین کے بارے میں اندرونی آزا ہڈیوں نرم بافتوں خون کی نالیوں کی سٹی کی تصاویر روایتی ایکسرس سے زیادہ تفصیل فرام کرتی ہیں یہ خاص طور پر نرم بافتوں خون کی نالیوں کیلئے بہت درست ہے اور ڈاکٹر سینے کے سٹی اسکین کا استعمال کرتے ہیں کچھ خاص چیزیں جاننے کے لئے جن میں شامل ہیں نمبر ایک سینے کے ایکسرے پر پائے جاننے والے بیماریوں کی جانچ کرنے کے لئے نمبر دو سینے کی بیماری کی علامت یا علامات کی وجوہ تشخیص مدد کرنے کے لئے جیسے خانسی سانس لینے میں تکلیف سینے میں درد کوئی وبائی امراض یا بخاب نمبر تین سینے میں پیدا ہونے والے ٹیومر یا جسم کے کسی دوسرے حصے سے وبا پھیلنے والے وہاں پھیلنے والے ٹیومر کی حد کا پتہ لگانا اور اس کا اندازہ لگانا یہ اندازہ لگانے کے لئے بھی سیڈی سکین کے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ٹیومر ہے اس کا جو علاج ہو رہا ہے وہ کوئی جواب بھی دے رہا ہے یا نہیں نمبر پانچ تاپکاری کی تیرپی یعنی ریڈیو ایکٹر تیرپی کی پنصوبہ بندی میں مدد کرنے کے لئے سیڈی سکین کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر چھے دل خون کی نالیوں فیپڑوں پسلیں اور ریڑ کی ہڈی سمیت سینے کی چوٹ کا اندازہ کرنے کے لئے بھی سیڈی سکین نمبر تین تبدیق منطب ٹیور کلاوسز نیٹی بی برنککٹیسز پلورا کی سوزش یا دیگر بیماریاں فیپڑوں کا آتا کرنے کے لئے بیچ والا اور دائمی فیپڑوں کی بیماری پیدایشی بیماریاں یہ سب سیڈی سکین بہت واضح کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے میڈی کیر اور میڈی کیٹڈ سرویسز کے ملاقص تنباہ کو نوشی کرنے والوں اور سابق تنباہ کو نوشی کرنے والوں کے فیپڑوں کی کینسل کی سکیننگ کے لئے بھی سیڈی سکین کی مدد لیتے ہیں جو مخصوص میار پر پڑھو درتے ہیں آپ کا ڈاکٹر سینے میں خون کی شریعانوں شریعانوں اور رگوں کا جائزہ لینے کے لئے سیڈی انجیوگرافی بھی کروا سکتا ہے ٹیکنولوجی سیڈی کی ہائی ریزولیشن کمپیوٹر ٹوموگرافی امتحان کا ایک طریقہ ہے جو فیپڑوں کے ٹیشو اور ائر ویس کی بیماریوں کی تشریعان اور نگرانی میں سینے کی بیماریوں کے لئے بہت زیادہ درست ہے جدی سیڈی آلات پورے فیپڑوں کے پٹھوں کو ڈھگنے کے لئے حجم ایچار سیڈی کے سلائس پورے جسم کے سینے کے برقس بڑے ہوئے سیڈی سکین سے بھی بنایا جا سکتے ہیں پٹھوں کے ایچار سیڈی کو پٹھوں کے بافت اور ایئر ویس کی شدید اور دائمی پھیلی ہوئی بیماریوں کی تشریعیش کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے ایچار سیڈی کے لئے سب سے مشہور بیماریوں میں ایڈیوپیتک انٹرسیشل نیومونیا جیسے ایڈیوپیتک بلون دنی فائبروسس بھی شامل ہیں نیومکونیوس جیسے ایوستوس کی رشخیز میں ہائی ریزورشن کمپیٹر ٹومگرافی بھی قائم ہو چکی ہے ایچار سیڈی کی کمپیٹر ٹومگرافی کرونا وائرس کی واجہ سے پیپروں کے انفیکشن کی تشخیص میں نہایت کارامد ہے بیماری کے بڑھنے کا اندازہ لگاتی ہے اور کرونا وائرس کی بیماری جو 2019 میں آئی تھی اس میں پیپروں کے ملوث ہونے کی شدیت کا اندازہ سینے کی سکین کی ریڈیالوجی خصوصی آدھ سے لگا جاتا ہے نوٹ کر لیجئے ایٹر سٹی میں ایکس روایتی سٹی سکین وں کے مقابلے میں زیادہ پتلی چھوڑائی میں جمع ہوتے ہیں عام طور پر 5 ٹین میلی میٹر سے بھی کم اگر تصویروں کو بغیر کسی بچے مطلسل لیا جائے تو موصر خوراک روایتی سٹی سکین وں سے زیادہ ہو سکتی ہے شکریہ